دوستو آپ نے ندھیون کے رہاسیوں کے بارے میں آنے کو بار سنا ہوگا پر آج جو جانکاری میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اس کے بارے میں نہ کے برابر لوگ ہی جانتے ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں ندھیون میں موجود ایک گفہ کے بارے میں جب پندیج جی گئے تب انہوں نے جو نجارہ دیکھا ایسا نجارہ پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے جو نجارہ دیکھا اسے دیکھ کر ان کو یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیسے سمجھ ہوئے آخر کیا ہے ندھیون میں موجود اس گفہ کا راج جسے دیکھ کر پندیج جی کے ہو سڑ گئے جاننے کے لیے ویڈیو پورا دیکھیں اور کمنٹ پاکس میں ہر ہر مہادیوں جرور لکھے گا چلیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستو ورندہون میں اس تھید ندھیون ایک پاویتر دھارمک اس تھل ہے یہاں کے اس تھانی لوگ مانتے ہیں کہ آج بھی ارد راتری کے بعد سویم سری کرشت اور رادہ یہاں راسلیلا کرنے آتے ہیں راسلیلا کے بعد ندھیون میں اس تھید رنگ محل میں سین کرتے ہیں رنگ محل میں آج بھی ماخن مصری آدی پرسات کے روپ میں رکھا جاتا ہے سیان کے لیے پلنگ بھی لگایا جاتا ہے دو ڈھائیں اکڑ میں فیلے ندھیون کے برچوں کی ایک خاص بات ہے کہ یہاں کے برچوں کے تنے کبھی سیدھے نہیں ملے گے برچوں کی ڈالیاں نیچے کی اور جھکی اور آپس میں گتھی ہوتی ہیں یہاں کے پنڈج جی بتاتے ہیں کہ ندھیون میں پردیک رات ہونے والی سری کرشن کی راسلیلا دیکھنے والا اندھا گونگا بہرہ بھاگل اور انمادی ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس راسلیلا کے بارے میں کسی کو بتا نہ سکے ندھیون میں جو آپس میں گتھے ہوئے ورچ آپ دیکھ رہے ہیں وہیں رات میں سری کرشن کی سولہ ہجار رانیاں بن کر ان کے ساتھ راس رچاتی ہیں دوستو آپ کو جان کر اور بھی آشر رہ ہوگا کہ ندھیون میں اس تھیت رنگ محل کے نیچے ایک گفہ ہے جس کے بارے میں لوگ نا کے برابر جانتے ہیں جس پرکار ندھیون کے ورچ رہا سمائی ہیں اسی پرکار شاہ گفہوی رہا سمائی ہے دوستو ندھیون میں جو رنگ محل ہے ٹھیک اس کے نیچے یہ گفہ موجود ہے یہاں کے پنڈت کے انصار جب انہوں نے منگلہ آرتی کے وقت رنگ محل کا درواجہ کھولا تب انہیں اس کے نیچے موجود گفہ سے کچھ رہا سمائی آواجیں سنائی دی وہاں جب گفہ کے اندر کی طرف گئے تب انہوں نے جو نجرہ دیکھا اس سے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک سادھو اُلٹا لیٹا ہوا ہے اور دنڈوت پرنام کی مدرہ میں ہے پنڈت جی نے سادھو کو کئی آواجیں دی پرانتو سادھو نے کسی بھی آواج کا اُتر نہیں دیا کہ مانو اس کی آتما اس کا سریر چھوڑ چکی ہو پھر پنڈت جی نے وہاں پر لوگوں کو بلائیا پھر سبھی لوگوں نے مل کر اس سادھو کو باہر نکالا باہر نکالنے پر بھی وہاں ڈنڈوت پرنام کی مدرہ میں ہی تھا سادھو کی اواثتہ کو دیکھ کر لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ اس نے ساتھ چھات بھگوان سری کرش اور رادہ رانی کے درسن کر لیے ہیں یہاں سبھٹنا رنگ محل کے نیچے موجود اس گھفا میں گھٹی وہاں کھڑے سبھی لوگ حیران تھے دوستو کیا آپ کو ندھیون میں موجود رنگ محل کے نیچے بنی اس گھفا کے بارے میں پتا تھا کیا آپ نے کبھی اسے دیکھا ہے اگر ہاں تو کمنٹ باکس میں جرور لکھے گا دوستو ایسی ہی رہاست میں ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور پرس کریں